بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویور تو آج جس گھر کے بارے میں ہم آپ دوستوں سے بات کریں گے یہ گھر جی سات مرلے کی اوپر ڈزائن کیا گیا تو اگر جس ایم اسی طرح کا آپ بھی گھر ڈزائن کرنا چاہتے ہو تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آخر طاقت دیکھیں اس گھر کی مکمل ڈیٹیل آپ دوستوں کو ملے گی مین چیز جیس کی اوپر آپ کا خرج کتنا آئے گا تو کسی بھی قسم کا جی اگر آپ یہ گھر ڈزائن کروانا چاہتے ہو تو یہ رہ گا جی ہمارا بار سپ نمبر آپ بھی ہام سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو فرانٹ جیس گھر کا آپ مکمل چیک کریں کہ کس طرح جی اس کی اوپر کام کیا گیا انشاءاللہ جی اگر سیم اسی طرح یہ فرانٹ آپ ڈزائن کرتے ہو تو ہر طرح سے یہ فرانٹ بہت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا زیادہ تاردی فرانٹ کی اوپر گریل کا استعمال کیا گیا سمپل سا جی یہ پردہ آپ چیک کریں سیڈوں کے اوپر جی یہ پلر بھی آپ چیک کر سکتے ہو تو برامدہ بھی اس کا جی آپ مکمل چیک کر سکتے ہو کہ کس طرح جی اس کی اوپر کام کیا گیا خاص کار جی اس پلر سے لے کر اس پلر تاکس کی جو مکمل چڑھائی ہے وہ جی پندرہ فوٹ تین ایچ کی اوپر مشتمل ہے اس سیڈ سے بھی اتنی ہی پمائش آپ چیک کر سکتے ہو اور اس سائیڈ سے جو لمبائی ہے وہ جی آٹھ فوٹ کے اوپر مشتمل ہے اور آٹھ فوٹی اس سائیڈ سے اس کی مکمل لمبائی ہے اگر بیچ والے حصے کی چڑھائی کی بات کریں تو بارہ فوٹے اور جو لمبائی ہے وہ بھی بارہ فوٹ کے اوپر ہی مشتمل ہے یعنی کہ یہ ایک آچ چار فوٹ اس پلر سے اگے نکل لی ہوئی ہے تو بیچ والا حصہ بھی اس کا جی آپ مکمل چیک کریں کہ کس طرح اس کی اوپر آپ نے کام کرنا ہے زوم اوٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی آپ اس کو مکمل چیک کر سکتے ہو انہیتی خوبصورتی کے ساتھ اس کے یہ پلر ریزائن کیے گی اگر ممٹی کی بات کریں تو بارہ بھئی آٹھ فوٹ کے اوپر مشتمل ہے اور اس کے نیچے یہ سٹیر آپ چیک کر سکتے ہو بیک سائیڈ کے اوپر جی جی وینٹیلیشن چیک کریں کہ کس طرح اس پر آپ نے کام کرنا ہے اندر سے بھی یہ جی آپ کو مکمل دکھائیں گے خاص کر دی جی رہے گا اس کا مین ڈور جس کی مکمل چڑائی پانچ فوٹ کے اوپر مشتمل ہے اور جو ان چاہیے وہ جی آٹھ فوٹ چھے انچے آپ چیک کر سکتے ہو انہیتی خوبصورتی کے ساتھ مین ڈور کی اوپر کام کیا گیا سائیڈوں کی اوپر جی وینڈو وغیرہ بھی آپ مکمل چیک کر سکتے ہو تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں اس گھر کی اندر تو بغیر چھت کے جی یہ گھر آپ کو اس طرح نظر آئے گا آپ جی اس کو مکمل چیک کر سکتے ہو مکمل پمائش اس کی اوپر مینشن ہے بیک سیڈ کی اوپر جو یہ دو بیڈ روم ڈزائن کیے گئے ان کی جو چڑائی ہے وہ جی سترہ فوٹ کے اوپر مشتمل ہے اور جو لمبائی ہے وہ بارہ فوٹ بیک سیڈ کی اوپر جی ایک بات روم ڈزائن کیا گیا سات بائی چھے فوٹ تین ہے جی اس کی مکمل پمائش ہے اس کے اگر جی یہ وینٹیلیشن آپ چیک کر سکتے ہو جو سات بائی پانچ فوٹ کے اوپر مشتمل ہے حال بھی آپ جی اس کا مکمل چیک کریں سترہ بائی تی فوٹ کے اوپر جی اس کا یہ حال یعنی کہ ٹی وی لانچ مکمل ڈزائن کیا گیا تیسرا بیڈ روم جی اس سیڈ کے اوپر آپ کو ملے گا بارہ بائی چودہ فوٹ تین ہے جی اس کی بھی مکمل پمائش ہے اس سیڈ کے اوپر جی یہ کیچن آپ چیک کر سکتے ہو جو سات بائی بارہ فوٹ کے اوپر مشتمل ہے کہ جی یہ دو باتھروم آپ چیک کر سکتے ہو جو یہ بیٹھا کے لیے باتھروم ڈزائن کیا گیا اس کے اگر مکمل چڑائی کی بات کریں پانچ فوٹ چینج کی اوپر مشتمل ہے اور جو لمبا یہ وہ چار فوٹ چار بے چھے فوٹ کے اوپر جی یہ گھر کے لیے باتھروم ڈزائن کیا گیا ایک باتھروم جی بیک سیڈ کی اوپر ہے یہ ایک گھر کے لیے باتھروم ڈزائن کیا گیا ہے تیسرا باتھروم جس ٹیر کے نیچے آپ کو ملے گا یعنی کہ ٹوٹل چار باتھروم اس گھر کے اندر ڈزائن کیے گئے ہیں تو اگر جیس گھر کی اوپر مکمل کوسٹ یعنی کہ خرج کی بات کریں پاکستان میں رہتے ہوئے اگر جیسے ہم اسی طرح کا آپ بھی گھر ڈزائن کرنا چاہتے ہو تو چورتالیس لے کر جی پنچالی لاکھ ٹوٹل آپ کا اس گھر کی اوپر خرج آئے گا امید ہے کہ ویڈیو دوستوں کو پسند آئے کہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیں